موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرہ قبل سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز ججز خط کے سپریم کورٹ کا فل کورٹ بنانے کا اندیا چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ عدالت کی ازادی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو بھی دم کی آمیز خطوط پی ٹی آئی کا سیاسی جماعتوں کے ساتھ گرینڈ الائنس تشکیل محمود اچکزئی سربراہ ہوں گے الائنس میں جماعت اسلامی کو بھی بڑا عہدہ ملنے کے مکانات مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کر کے الائنس میں شمولیت کی دعوت دیں گے کوہلو میں جاندران کے جنگلات میں لگنے والی آگ پندرہ کلومیٹر تک پھیل گئی کیو آر ایف کے دو سب دیس اہل کار و افسران پر مشتمل تس ٹی میں آگ بجھانے پہنچ گئیں آگ کی وجہ سے قیمتی درختوں اور جنگلی حیات کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچنے کا خطشہ پولیس اور کریمینلز کراچی عید منانے آئے ہوئے ہیں فیصل سبزواری کا کہنا ہے کہ چند ہزار روپے کے لیے شہریوں کو مارا جا رہا ہے پہلے کراچی کے بچوں کو لوٹا جاتا تھا اب یقینی بنایا جاتا ہے کہ وہ مارا بھی جائے کومسٹیک کا فلسطین کے لیے مزید پانچ ہزار فیلشپس کا اعلان وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی افتتاحی تقریب میں شرکت خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ پارٹنر یونیورسٹیز کے ساتھ کومسٹیک کا یہ سکولرشپ پروگرام قابل ستائش ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی موسیقی کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور ستیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور ستیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas, get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others, lie to immigration اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط پر اسخود نوٹس کیس میں سپریم کورٹ نے فل کورٹ بنانے کا اندیا دے دیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ عدلیہ کی ازادی کے لیے ہماری زیرو برداشت پالیسی ہے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط پر اسخود نوٹس کیس میں سپریم کورٹ نے فل کورٹ بنانے کا اندیا دے دیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ عدلیہ کی ازادی کے لیے ہماری زیرو برداشت پالیسی ہے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ساتھ رکنی لارجر بینچ نے سمات کی لارجر بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یہیہ آفریدی، جسٹس جمال خان مندخیل، جسٹس اتھر من اللہ، جسٹس مسارت ہلالی اور جسٹس نئیم اختر شامل ہیں سمات کے آغاز پر چیف جسٹس نے کہا کہ کیس کی سمات کے آغاز میں پہلے پریس ریلیس پڑھ لیتے ہیں ایڈوکیٹ حامد خان نے کہا کہ ہم نے بھی اس کیس میں فریق بننے کی درخواست دائے کر رکھی ہیں ہمیں بھی کیس میں سنا جائے چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس لیے کہ حامد خان صاحب آپ سینئر وکیل ہیں اب پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی تیہ کرتی ہے کمیٹی نہ عدالت کا اختیار استعمال کر سکتی ہے نہ عدالت کمیٹی کے اختیارات استعمال کر سکتی ہے ایک آئینی درخواست جب دائر ہوتی ہے تو اخباروں میں چھپ جاتی ہے کیا یہ بھی ایک طرح کا پریشر ڈالنے کے مترادف ہے میں تو کوئی دباؤ نہیں لیتا اور ہمیں اپنے فیصلوں میں دباؤ نہیں لینا چاہیے عجیب بات ہے کہ وہ اکلا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس خود پروٹس لیں ایڈوکیٹ حامد خان وکیل لاہور ہائی کورڈ بار نے کہا کہ میں نے صرف نشاندہی کی ہے میں نے اعتزاز احسن کی طرف سے درخواست دائر کی ہے اٹرونی جرنل نے سابق چیف جسٹس تصدق حسین جلانی کا معذرت کا خط پڑھ کر سنایا چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ تصدق حسین جلانی نے جو رائے دی اس سے دو رائے نہیں ہو سکتی میں نے اپنا کوئی اختیار استعمال نہیں کیا میں نے مشاورت کے ساتھ ہر کام کیا سپریم کورٹ نے اپنے اختیارات حکومت یا کمیشن دینے کے الزامات بے بنیاد ہیں ہم نے آئین کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ سپریم کورٹ ایک آئینی عدالت ہے ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے ہو سکتا ہے پہلے یہ ادارہ آئین کے خلاف کام کرتا رہا ہو سپریم کورٹ نے ایک کمیشن بنائے ہیں لیکن یہ آئینی اختیار نہیں ہے آئین پاکستان نے کمیشن کی تشکیل کا اختیار وفاقی حکومت کو دے رکھا ہے کمیشن تشکیل دینے کا اختیار سرکار کو حاصل ہے اب ہائی کورٹ کے چھے ججز پر آ جائیں اٹرنی جنرل نے کہا کہ خد سے پہلے اپنی معروضات رکھنا چاہتا ہوں عدیہ کی آزادی پر وفاقی حکومت کبھی سمجھوتا نہیں کرے گی عدیہ کی آزادی کے لیے آپ کے فیصلے اور کچھ دیگر فیصلے بھی موجود ہیں اسی عدالت سے جے آئی ٹی اور مانیٹرنگ ججز بنتے رہے یہ سب کچھ آرٹیکل دو سو تین کے خلاف تھے جو کچھ دوہزار سترہ سے لے کر دوہزار اکیس تک ہوا سب کو علم ہے مزید بات نہیں کرنا چاہتا یہ سب کچھ یہاں ہوتا رہا سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز بھی دھمکیاں میں اس خطوط موصول ہو گئے ڈی آئی جی آپریشنز شہزاد بخاری اس معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے جہاں انہوں نے عدالت کو بتایا کہ سپریم کورٹ کے چار ججز کو بھی اسی طرح کے خطوط ملے ہیں دوسرے جانب لاہور ہائی کورٹ کے تین ججز کو دھمکیاں میں اس خطوط موصول ہوئے یہ خطوط سینئر ترین جج جسٹس شجاعت علی خان جسٹس شاہد بلال حسن جسٹس عاوید وزیز شیخ اور جسٹس آلین نیلم کے نام بھی چوائے گئے ہیں اطلاع ملتے ہی سی ڈی ڈی ٹی اور ڈی آئی جی آپریشن ناصر رزوی سمیت پلس افسران لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے اور عدالت کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی ذرائع کے مطابق خط ایک نیچی کوریئر کمپنی کا ملازم ہائی کورٹ لے کر آیا تھا جو اس نے ججز کے اسٹاف ریسیف کروایا ذرائع کے مطابق کوریئر کمپنی کے ملازم کو گرہتار کر لیا گیا اور اس سے تفتیش کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ہم خیال سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشترکہ گرینڈ آلائنس تشکیل دے دیا جس کی سربراہی محمود اچکزئی کو دینے پر اتفاق کر لیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ہم خیال سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشترکہ گرینڈ آلائنس تشکیل دے دیا جس کی سربراہی محمود اچکزئی کو دینے پر اتفاق کر لیا گیا ہے پی ٹی آئی اور جے یو آئی محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں ساتھ چلے گے جبکہ آلائنس میں جماعت اسلامی کو بھی بڑا عہدہ ملنے کے امکانات ہے میڈیا ریپورٹ سے مطابق آلائنس میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کی مشابرت سے محمود اچکزئی سربراہی کریں گے اور وہ تین دن کے اندر مولانا فضل رحمان سے بھی ملاقات کر کے آلائنس میں شمولیت کی دعوت دیں گے میڈیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مولانا فضل رحمان پہلے سے ہی حکومت کے خلاف جانے کی کال دے چکے ہیں محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں پی ٹی آئی اور جے یو آئی احتجاجی مظاہروں کا اعلان کرے گی قبل از ہی اپوزیشن کی پانچ جماعتوں کا گرینٹ آلائنس کے حوالے سے اجلاس ہوا جس میں جماعت اسلامی سے لیاقت بلوج، بختون خان ملی عوامی پارٹی کے محمود اچکزئی، بلوجستان نیشنل پارٹی کے اختر منگل فیریک انصاف کے چیرمن گوہل خان مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ النامہ راجہ ناصر عباس بھی شریف ہوئے اجلاس میں پی ٹی آئی کے اصد قیسر اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے بھی شرکت کی اہم بیٹھک میں اپوزیشن اتحاد کی تشکیل سے متعلق امور پر مشاورت کی گئی جبکہ کچھ اہم فیصلے بھی کیے گئے بلوجستان کے علاقے کحلو کے جاندران کی جنگلات میں لگنے والی آگ پندرہ کلومیٹر تک کے پہاڑی علاقے میں پھیل گئی ہے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں بلوجستان کے علاقے کحلو کے جاندران کے جنگلات میں لگنے والی آگ پندرہ کلومیٹر تک کے پہاڑی علاقے میں پھیل گئی ہے بیویز حکام کا کہنا ہے کیو آر ایف کے دو سو بیس اہلکاروں افسران پر مشتمل دس ٹیمیں آگ بجھانے پہنچ گئیں کیو آر ایف کی امدادی ٹیموں کے پاس آگ بجھانے کے جدید آلات نہ ہونے کے باعث پھیلاؤں کو کنٹرول کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے ذرائع کے مطابق مہک میں جنگلات اور جنگلی حیات کا عملہ افسران آگ پھیلنے کے باوجود موقع سے قائب ہے جنگلات میں آگ لگنے والی آگ کی وجہ سے قیمتی درختوں اور جنگلی حیات کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچنے کا خدشہ پیدا ہو گیا دوسری جانب وزیدعالہ بلوجستان سرفراز بکٹی نے آگ پر قابو پانے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جاندران کے جنگلات میں لگی آگ چھے گھنٹے بعد بجھا دی گئی ہے متحدہ قومی مومنٹ ایم کیو ایم کے سینیٹر فیصل سبزواری نے کہا ہے کہ پولیس اور کرمینلز کراچی میں عید منانے آئے ہوئے ہیں مزید تصلاق اس رپورٹ میں کراچی میں سٹریٹ کرائمز کے دوران شہریوں کی ہلاکتوں پر فیصل سبزواری بھڑک اٹھے متحدہ قومی مومنٹ کے سینیٹر فیصل سبزواری نے کہا ہے کہ پولیس اور کرمینلز کراچی میں اید منانے آئے ہوئے ہیں سندھ ایسیملی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چند ہزار روپے کے لیے شہریوں کو مارا جا رہا ہے پولس روکنے میں ناکام ہے ان کا کہنا تھا کہ دراصل پولس اور پرمینلز کراچی اید منانے آئے ہوئے ہیں وفاقی وزیر داختہ کراچی آئیں اور ہمارے نمائندوں کے ساتھ پیٹھیں پیسل سرزوالی نے یہ بھی کہا کہ ہمارے لوگوں کو مارا جاتا رہا تو حکومت چھوڑ دیں گے پی پی حکومت کو پندرہ سال ہو چکے ہیں اتنی کلنگ کہیں اور ہوتی تو آپریشن کے مطالبات سامنے آ جاتے ایمکیوم رہنما نے مزید کہا کہ پہلے کراچی کے بچوں کو لوٹا جاتا تھا اب یقینی بنایا جاتا ہے کہ وہ مارا بھی جائے وفاقی وزیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے فلسطین کے لیے پانچ ہزار فیلوشپس پروگرام کا افتتاح کر دیا وزید جانیں گے اس ریپورٹ میں وفاقی وزید ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے فلسطین کے لیے پانچ ہزار فیلوشپس پروگرام کا افتتاح کر دیا ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ کامسٹیک کے ممبر ممالک کی یونیورسٹیوں کے تاب ان سے پروگرام کے دوسرے مرحلے کا اعلان کیا گیا پروگرام فلسطینی بھائیوں کے لیے پاکستان کی طرف سے ایک تحفہ ہے انہوں نے کہا کہ پارٹنر یونیورسٹیز کے ساتھ کامسٹیک کا یہ سکولرشپ پروگرام قابل ستائش ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی اس مرکزی کردار کو بہت قدر کے نگاہ سے دیکھی ہے جو کامسٹیک نہ صرف دو طرفہ اور کسیر الجہتی روابط اور تبادنوں کے ذریعے اوائی سی ممالک کے صدادکار میں اضافے میں ادا کر رہا ہے بلکہ پاکستان کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں پہترین صلاحیتوں کو پیش کرنے اور برامداد کو فروغ دینے میں بھی اس کا اہم کردار ہے وفاقی وزیر تعلیم اور سائنس اور ٹیکنالوجی حالت مقبول صدیقی کوڈینیٹر جنرل کامسٹیک ڈاکٹر ایبال چودری فلسطین کے پاکستان میں سفیر احمد جواد راوئی اور دیگر اوائی سی ممبر ممالک کے سفیروں کے ہمراہ کامسٹیک فلسطین موپ اسکولرشپ پروگرام کا افتتاح کر دیا یہ منصوبہ دوہزار اکیس میں کامسٹیک نے ایب سیب کے صاف مل کر شروع کیا اب تک پچ چانوے فلسطینی ناجوان یہ اسکولرشپ حاصل کر چکے بیشتر پاکستان پہنچ چکے ہیں تقریب میں فلسطینی طلبہ وزارت خارجہ کے اہدہ داران مختلف وزارتوں کے آفیشلز یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز اقوام متحدہ کے مختلف تنظیموں کے نمائندگان نے شرکت کی کوارڈینیٹر جنرل کانسٹیک پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چودی نے کہا کہ کانسٹیک فلسطین پروگرام کے پہلے مرحلے میں سائنس اور ٹیکنالوجی صحت اور ذراعت کے مختلف شعبوں میں پانچ سو فالوشپس کا اعلام کیا گیا تھا دوسرے مرحلے میں ایب سیپ اور کانسٹیک کنسورشیم کے ممبر یونیورسٹیوں نے پانچ ہزار فالوشپس دینے کا وعدہ کیا ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی اپنی میزبان نمرہ قبل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی